ہیلو دوستو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سولینڈ ٹو کی ایک اور نئی نوول ویڈیو کے ساتھ میں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک سرور دیکھئے گا سو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نوول کی شروعات بلکل اسی سین سے ہوتی ہے جب وینکوئیر یوہاو کو لے کر شیک اکیڈمی واپس آتی ہے تو سب ہی فرینڈز اس سے بہت زیادہ گصہ تھے کیا ہے یعنی کی وہ بینہ کسی کو بتائے بھاگ گئے ہیں پر وینکوئیر جو یوہاو کی گلڈ فرینڈ ہے اس کو گصہ نہیں آتا اور وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ یوہاو واپس آگے وہ یوہاو کے ٹھیک ہونے پر زیادہ دھیان دے رہی تھی وینکوئیر اپنے دوست کو روکتی ہے اور وینکوئیر کو اپنی بات رکھنے کو کہتی ہے تب وینکوئیر سب کو بتاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی بھی افیر نہیں ہے بلکہ یوہاو نے اپنی جان خطرے میں ڈالی صرف اور صرف وینکوئیر کو بچانے کے لیے یوہاو کو پتا چل گیا تھا کہ وینکوئیر کسی دینجرس علنس سے گزر رہی ہے جو اس کی جان بھی لے سکتی ہے اسی لیے وہ بینہ کسی کو کچھ بتا ایک بہتی ریئر ہرپ کو ڈھونڈنے کے لیے ایئرنگ ہارٹ بروکن گراس لانے کے لیے گئے تھے جو صرف ایکسٹریم کنڈیشن میں ملتا ہے اور وہی وینک ڈانگر کی ایلنس کو کیور کر سکتا تھا وینکوئیر بتاتی ہے کہ اس دینجرس مشن میں یوہاو کو تین بار موت کا سامنا کرنا پڑا یہ ہرپ کو پلک کرنے کے لیے یوہاو کو اپنی آئیس پاور کو بیلنس کرنا پڑا ایک سپرنگ وارٹر کے ساتھ جو آئیس پاور رکھتا ہے اس دینجرس پروسز میں ان کے ہاتھ اور انٹرنل آرگنز تھوڑے بہت برن ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے یوہاو دیتھ بہت ہی قریب پہنچ گیا تھا مگر انہوں نے رسک اٹھایا صرف اور صرف وینک ڈانگر کو بچانے کے لیے جب وینکوئیر یہ ساری کہانی سناتی ہے تو سب ہی شاک ہو گئے تھے اور درد اور ایموشن سے بھرے ہوئے تھے جیانگ نین اور شیاؤ شیاؤ تک روتے ہوئے دکھائی دیئے تھے یہ سن کر کی یوہاو نے اپنی جان رسک میں ڈالی اور وہ بھی ڈانگر کو بچانے کے لیے سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا پیار کتنا جنوین ہے اور بلکل سیلف لیس ہے وینک ڈانگر ایموشنل اور گلڈ سے بھر جاتی ہے وہ سوستی ہے کہ یوہاو نے اس کی جان بچانے کے لیے کتنا کچھ سہا ہے پر وہ خود یہ بات نہیں جانتی تھی جب یہ ریالیٹی اس پر گرتی ہے تو وہ اتنی ہارٹ بروکن ہو جاتی ہے کہ اس کے موہ سے بلڈ نکلنے لگتا ہے اور کچھ ڈراپس ایرنگ ہارٹ بروکن گراس پر گر جاتی ہے جیسے ہی وہ بلڈ کی ڈراپس گرتی ہیں ایرنگ ہارٹ بروکن گراس کے تھروں ایک ریڈ گلو نکلتا ہے جو وینک ڈانگر اور یوہاو کے بیچ ایک انٹرنل بانڈ کر دیتا ہے یہ بانڈ سیمبل ہے ٹوگیدر تھو لائف اینڈ دیتھ کا یعنی کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ بھی ہوتا ہے تو دوسرا اپنے آپ ہی مر جائے گا اور یہ پیار ہمیشہ زندہ رہے گا یہ سب دیکھ کر وینک کوئیر کو ریالائزیشن ہو جاتا ہے کہ یوہاو کے دل میں صرف اور صرف وینک ڈانگر ہے وہ خود اس ریالائزیشن میں کھو جاتی ہے کہ اس کا پیار اس کے لیے ایک طریقے کا ادھورہ سپنا بن گیا ہے اپنے ایموشنز کو چھپانے کے لیے وہ چھپ چاپ چل دیتی ہے لیکن اندر سے وہ بھی بہت ٹوٹ گئی تھی جیسے ہی وہ سب سے دور چلی جاتی ہے وہ بھی رو دیتی ہے اس کے بعد وینک ڈانگر یوہاو کو جنٹلی اٹھاتی ہے اور وینک کوئیر کو تھینک یو کہہ دیتی ہے اس کی مدد کے لیے وہ پرامیس بھی کرتی ہے کہ اگر کبھی بھی وینک کوئیر کو اس کی مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ ہر طریقے سے اس کی ہیلپ کرے گی وینک کوئیر کچھ نہیں بولتی ہے صرف گود بائے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اپنے دل کے اندر وہ بہت سارا درد لے کر جا رہی تھی وینک ڈانگر پھر یوہاو کو اپنے پاس رکھتی ہے اور اپنے دل کے سارے ایموشنز کو ایکسپریس کرتی ہے اور وہ اسی وقت یوہاو کو کس کر کے یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اب سے وہ یوہاو کی وائب بن رہی ہے چاہے وہ کبھی ریکور ہو یا نہ ہو ان کا پیار اور ان کا سمرپن اس مومنٹ میں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے وہ ڈیسائٹ کر لیتی ہے کہ جب تک یوہاو زندہ ہے وہ اس کا انتظار کرے گی اور اگر وہ مر گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ مر جائے گی جس کے بعد ہم وینک ڈانگر اور باقی دوستوں میں بھی ایموشن کا بانڈ دیکھتے ہیں جہاں پر وینک ڈانگر ان سے کچھ ہیلپ مانگتی ہے جس میں وہ فوڈ اور ایک اچھا ہیلنگ ٹائپ سول ماسٹر بلوانے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ یوہاو کو ٹھیک کر سکے وینک ڈانگر کا یہ بدلہ ہوا روپ دیکھ کر تو سب سرپرائز ہو گئے تھے کیونکہ اب وینک ڈانگر کی آنکھوں میں صرف اور صرف یوہاو کو بچانے کا خیال تھا اور determination دکھائی دے رہا تھا اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یوہاو اور وینک ڈانگر کے بیچ کا ایموشن اور sacrifice اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا تھا وینک ڈانگر یوہاو کو سی گوڈز پیویلین میں اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کا خیال لکھنا شروع کر دیتی ہے وہ اس کے کپڑے بدلتی ہے اور اس کے گھاؤ پر نئے بینڈٹس لگاتی ہے اپنی شائنس بھول کر کیونکہ اس کے لئے اب بس یوہاو کو ٹھیک کرنا ضروری تھا اسی بیچ میں سی گوڈز پیویلین کے کچھ ایلڈس جیسے ایلڈر شوان اور ایلڈر زوانگ بھی یوہاو کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں وہ سب یوہاو کی حالت دیکھ کر حیران ہے کیونکہ اس نے وینک ڈانگر کے لئے اپنی جان تک داؤں پر لگا دی تھی ایلڈر زوانگ کو پتہ لگتا ہے کہ یوہاو کے اندر ultimate ice اور ایک بڑی blazing heat clash کر رہی ہے جو اس کے internal organs کو بھی affect کر رہی ہے اس وجہ سے ان کے لئے یوہاو کو ترنت treat کرنا مشکل ہے ایلڈر زوانگ کہتے ہیں کہ اب بس اسے rest کرنے دیا جانا چاہیے اور دھیرے دھیرے اس کی injuries اپنے آپ ٹھیک ہوں گی اس کے بعد بے بے وینک ڈانگر کے لئے کچھ کھانا لے کے آتا ہے وہ chicken soup پیتی ہے اور اپنے آپ کو بھی stable بناتی ہے اور اب وہ سمجھ گئی تھے کہ اگر اسے یوہاو کا خیال لکھنا ہے تو پہلے اپنا خیال لکھنا ہوگا وہ بیٹ کے پاس ایک چھیر پر بیٹھی ہوتی ہے اور meditate کرنا شروع کر دیتی ہے پر اس کے دل میں یوہاو کی یادیں اور اس کے sacrifice کے thoughts تھے بار بار آتے جا رہے تھے اسی وجہ سے وہ meditate نہیں کر پاتی finally وہ یوہاو کے پاس bed پر آ کے لیٹ جاتی ہے اور اس کے قریب ہو کر سو جاتی ہے اس کے heart کی دھڑکن کو سنتے ہوئے یہ اس کے لیے ایک الگ ہی شانتی کا احساس ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سو جاتی ہے ان کے قریب hearing heartbroken grass ایک ہرکی red light میں چمک رہی تھی جو دونوں کے bodies کو انگلف کرتی ہے اور ان کے surrounding کو ایک سکون بھری خوشبو سے بھر دیتی ہے دوسری طرف وینگ کوئیر ابھی بھی اکیلے میں رو رہی ہوتی ہے اس کا دل بھی یوہاو کے لیے دھڑک رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی ہے اس کے مند میں ایک ہی سوال ہے کہ اگر وہ پہلے یوہاو سے ملی ہوتی تو کیا وہ اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وینگ ڈانگر اور یوہاو کا بانڈ اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا جبکہ وینگ کوئیر اپنے درد کو چھپاتے ہوئے اپنے پیار کو اپنے دل میں دبا کر چلی جاتی ہے اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں صبح ہو گئی تھی جہاں پر وینگ ڈانگر جب صبح اڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پچھلی رات سے وہ یوہاو کے ساتھ سوئی ہوئی تھی پہلی بار اس نے اتنا سکون بھری نین لی تھی اور یہ سوچ کر اس کا دل بھراتا ہے اس کے بعد وینگ ڈانگر اپنے انکونسیس پارٹنر کا دھیان رکھنا شروع کر دیتی ہے وہ یوہاو کو صاف کرتی ہے اور اس کے کپڑے بدلتی ہے اور اس کے مسلز کو مساج کرتی ہے تاکہ وہ ریلیکس فیل کرے یوہاو اس وقت اتنا بے ہوش ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا اسی لئے ایلڈہ شوان نے کچھ پلز دیئے تھے جو وینگ ڈانگر کو اسے کھلانا ہے یہ پلز اس کی باڈی کو مینٹین کرنے کے لئے تھی پر کیونکہ یوہاو انکونسیس ہے اسی لئے وینگ ڈانگر کو وہ پلز اپنے موں میں رکھنی پڑتی ہے اور پھر وہ یوہاو کو کس کرتے ہوئے وہ پل اس کے موں میں ٹرانسفر کرتی ہے یعنی یہ پروسس وینگ ڈانگر کے لئے بہت ایمبیرسنگ ہے پر وہ اپنے شرماہت کو ایک طرف رکھ کر یہ سب کر رہی تھی وہ اپنے دل میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان کا اور یوہاو کا رشتہ اتنا گہرا ہے اسی لئے وہ اپنے شائنس کو سائیڈ میں رکھ سکتی ہے یہی پروسس وہ روز ریپیٹ کرتی تھی وہ یوہاو کو ساف کرتی اور اسے مساج دیتی ہے اور اس کا اس امید میں کہ وہ کسی دن اس کی آواز سن لے گا اور کھڑا ہو جائے گا یہ باتیں اس کا اور یوہاو کا ایموشن کنیکشن اور بھی زیادہ مضبوط بنا رہی تھی اب وہ اپنے پارٹنر کے لئے کانفیڈنٹ تھی کہ وہ جلد ہی ریکور کر لے گا ایلڈ زوان اور وینگ ڈانگر کے کیئر کی وجہ سے یوہاو کی ہیلتھ اب پہلے سے امپروو ہو رہی تھی بیچ میں وینگ کوئیر بھی کچھ بار یوہاو کو دیکھنے کے لئے آتی ہے اور وہ یوہاو کے لئے اپنے درد کو چھپا کر ان کا حال دیکھتی ہے پر کچھ کہنے کے بجائے صرف چپ چاپ اسے دیکھ کر اور پھر واپس چلی جاتی ہے وینگ ڈانگر اس کے ایموشن کو سمجھتی ہے لیکن اس کا پیار اور کنیکشن یوہاو کے ساتھ اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چالا جا رہا تھا پندرہ دین بیچ جاتے ہیں اور اب تک یوہاو کا ہیلتھ کافی امپروو ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک سو رہا ہے اور اس کا جلدی ٹھیک ہونا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹورنمنٹ بھی آنے والا تھا وینگ ڈانگر سوچتی ہے کہ یوہاو کے بینا ٹیم میں ہوتے ہوئے ان کا جیت پانا بہت ہی مشکل کام ہے پر وہ اس کی ریکوری کے لئے اپنی پوری کوشش کرے گی اس کا ایم ہے کہ وہ ایک سٹرونگ اور ہیلتھی وینگ ڈانگر کے ٹور پر اپنے پارٹنر کے سامنے آئے اسی لئے وہ اپنی ڈائیٹ اور ہیلتھ پر کافی دھیان دے رہی تھی رات کو جب وینگ ڈانگر اس سے باتے کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک رومینٹک اور ہلکہ مستی بھرا مومنٹ بن جاتا ہے وہ اس سے کہتی ہے جب یوہا اٹھے گا تو وہ اس کے ساتھ سو سکتی ہے اور وہ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اپنے من کی باتیں وہ اتنی پیار سے یوہاو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا تھا لیکن اچانک جب وہ یوہاو کو کس کر کے میڈیسین کھلانے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے اپنے ٹنگ پر ہلکا سا کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے کی یوہاو ریسپونس دے رہا ہو یہ چھوٹی ایسا رییکشن اس کے دل میں ایک ایک سائٹمنٹ اور امید بھر دیتا ہے پر پھر وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ اس کی غلط فہمی ہے بس یہی سوچ کر وہ ڈسپوائنٹ میں پلٹ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر پھر اس کے پیچھے سے ایک کمزور اور ہلکی سی آواز آتی ہے پھر اسے کس وینگ ڈانگر یہ سن کا سیدھا مورتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یوہاو نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی اور پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے جاگتے ہوئے پیار بھرے مومنٹ وینگ ڈانگر کے دل کو سکون دے دیتا ہے اور وہ جلد ہی خوشی کے آنسو میں بھر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ مزیدار سی اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ اگلی اپیسوڈ آپ کو کب دیکھنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں